بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کہا اے اللہ کے رسول مال مویشی مر گئے لوگ ہلاک ہو گئے اللہ سے بارش کے لئے دعا فرمائیں کہ وہ ہمیں بارش سے نواز دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لئے اٹھائے اور تین مرتبہ فرمایا اے اللہ ہمیں بارش عطا کر اے اللہ ہمیں بارش عطا کر اے اللہ ہمیں بارش عطا کر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو واقعہ کے راوی ہیں فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اس وقت ہمیں آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آ رہا تھا آپ کی دعا کے بعد کوہ سلہ سے ڈھال کی مانت ایک بادل کا ٹکڑا اٹھا اور آسمان کے وسط میں آ کر پھیل گیا پھر لگا تار برسنے لگا اور برستہ ہی چلا گیا یہاں تک کہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی ہم سات دن تک سورج کو نہ دیکھ سکے اگلے جمعہ کے روز جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تروازے سے اسی طرح کا ایک آدمی داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر ترخواست کرنے لگا یہاں رسول اللہ لوگوں کے اموال ضائع ہو رہے ہیں سارے راستے بند ہو چکے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ بارش بند کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ ہمارے پاس برسا دے ہمارے شہروں میں نہیں تیلوں اور پہاڑوں پر برسا دے جہاں درخت ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی دعا کے بعد بادل چھٹ گئے اور دھوپ نکل آئی دعا کے کلمات یہ تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بارش نہ ہونے کے سبب لوگ روتے ہوئے آپ کے پاس آئے تو آپ نے یہ دعا فرمائی